اس نے گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کالے رنگ کا کوویڈ والا ماسک لگا رکھا تھا وہ سیڑھیوں سے بھاگ کر اوپر آیا اس انٹیویو میں انہوں نے میرے ساتھ اس دن کی یادیں ساجہ کی مجھے اصل میں لگا کہ اس نے مجھے زور سے مکہ مارا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں چاکو ہے لیکن پھر مجھے خون دکھا اور تب سمجھ میں آیا کہ اس کے پاس ہتھیار ہے اور پھر وہ بہت تیزی سے چاکو سے اندھا دھند حملہ کرنے لگا اس نے میرے گلے پر چاکو چلایا آپ یہاں نشان بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں چھاتی سے لے کر پیٹ تک اس نے وار کیے اور شریر کے اس طرف بھی اور پھر میری آنکھ پر چوٹ لگی جو کی کافی گہری چوٹ تھی آنکھ باہر لٹک گئی تھی اور مجھے دکھنا بند ہو گیا لیکن جب یہ سب ہو رہا تھا تبھی ایک آسامانے گھٹنا ہوئی کچھ درشک سٹیج پر آ گئے تھے اور میری جان بچا لی اور اس سمیں آپ اپنے کریڈٹ کارٹس کو لے کر چنتت تھے میں سٹیج پر لہو لہان پڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرے گھر کی چابی کہاں ہے نشچت روپ سے وہ عجیب تھا لیکن اب جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تب مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ تھا جو مرنے کے لیے تیار نہیں تھا انسانوں میں خود کو کسی طرح سے بچانے کی خواہش ہوتی ہے اور وہی خواہش مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہیں زندہ رہنا ہے تمہیں زندہ رہنا ہے سال 1989 میں سلمان رشدی کی کتاب سیٹینک ورسز آنے کے بعد سے ہی ان کی زندگی خطرے میں رہی تب ایران کے سپریم لیڈر رہے آیات اللہ خمینی نے ان کے خلاف ایک فتوہ جاری کیا تھا آروپ تھا اسلام کے اپمان کا مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ ساری باتیں اتحاس کا حصہ ہو گئی ہیں جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ میں ایک ٹائم ٹرائولر کی طرح محسوس کرتا ہوں مجھے ایسا لگا کہ بیتے ہوئے سمیں سے کوئی آ کر ورطمان میں مجھ پر حملہ کر رہا ہے رشدی پر حملہ کرنے والے ابیوک تحادی مطر نیو جرسی کے رہنے والے تھے انہوں نے ہتیا کی کوشش کے آروپوں سے انکار کیا ہے میں اس کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں لیکن اس کی باتیں صحیح نہیں لگتی جس شخص کو وہ مارنے جا رہا تھا اس نے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری جھٹانے کی زہمت تک نہیں اٹھائی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دو پیج پڑھے تھے کچھ یوٹیوب ویڈیو دیکھے اور فیصلہ کر لیا کہ میں دھورت انسان ہوں اس لیے اس کے پاس مجھے مارنے کا ادھکار تھا اسے بس یہی پتا تھا کیا اس حملے سے یہ لگتا ہے کہ ابھیوکتی کی آزادی شاید پہلے سے زیادہ مشکل میں ہے ہاں ابھیوکتی کی آزادی مشکل میں ہے اور بس اس وجہ سے ہی نہیں کافی سارے لوگ اور مافی چاہوں گا ان میں بڑی سنکھیا یواؤں کی بھی ہے جو سوچتے ہیں کہ جس وچار سے آپ سہمت نہیں ہے اسے دبایا جانا سہی ہے جبکہ ابھیوکتی کی آزادی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس وچار سے آپ سہمت نہ ہوں اسے بھی جگہ دیں جس وچار سے آپ سہمت نمید سوچتا ہمتر crashing کہ جس وچار سے آپ سہمتنے